اگر اس وقت کوئی مسلمان جو سے نفرت کر رہا ہے تو وہ اس کے جیو ہونے کی وجہ سے نہیں ہے وہ اسلام جو ایک بنیادی اصول دیتا ہے لائک راہا فردین وہ کبھی یہودی سے نفرت نہیں کر سکتا یہود ہونے کی وجہ سے اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کے خیال میں یا مسلمانوں کے خیال میں یا پریکٹیکل کانڈکٹ کی وجہ سے اوہرال جو بیسک مسلمان ہیں جو جنرل مسلمان ہیں جہاں بلکہ مسلمانوں کا ان کی آئیڈنٹیٹی اور ان کی سیکیورٹی مسلسل ایک طویل عرصے سے یہود کی وجہ سے رسک میں پڑی ہوئی ہے جس لائک پاکستان کے پاکستان کی سیکیورٹی ہنود کی وجہ سے رسک میں پڑی ہوئی ہے میں آپ کو اب اسی کوئسن بے ایک دوسرا لیکشن مرتب ہو جائے گا مختصر سی خوشخبری سنانا چاہتا ہوں حضرت نعیم بن حماد کی حدیث ہے حمادی میں درش ہے آپ پوچھو پاکستان کا وصف بتا رہا ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب ہند کے مسلمان کفار ہند سے جنگ سے فارغ ہوں گے اور ان کے عمراء اور شرفاء کو گرفتار کر لیں گے تو پھر شام میں مہدی کا ساتھ دیں گے کہ ہم نہ صرف حنود سے لڑیں گے بلکہ یہود سے لڑیں گے مگر بیسیکلی ہم صرف اس لیے لڑیں گے سروائیور آف اسلام کیلئے لڑیں گے اور تمام احادیث اس بات پر متفق ہیں کہ سروائیور آف اسلام میں دجال کا سب سے بڑا انسٹرمنگ یہود ہوں یہ ایک کوئسٹن ہے کہ کچھ دانشوران احسر کا خیال ہے کہ پروفٹ صرف اپنے علاقے اور زمانے کے لیے ہوتے ہیں میرا خیال یہ ہے خاتن حضرات کہ اس سے زیادہ ناکر سٹیٹمنٹ شاید کشی امتی کے جن میں نہیں آسکتا یہی سوال اگر وہ لوگ کریں جو کسی رسول کے امتی نہیں ہیں تو ہم اس کو دوسری طرح سے ٹیکل کریں اگر ایک امتی یہ سوال کرتا ہے اپنے رسول کے بارے میں کہ پیمبر علاقائی ہے یا پیمبر لوکل ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ اپنے پیمبر پہ ایمان نہیں لیا اس لیے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ زمانہ آخر تک علم کیا حیثیت اختیار کرے زمانہ آخر تک علم کش نوعیت کا اور اگر آپ غور کریں تو انترپولوجی کی ریفرنس سے آپ کو پتہ لگے گا کہ سب سے پہلا انسانی معاشرہ پریست معاشرہ سب سے پہلا استاد سب سے پہلا حکمران پریست ہے یعنی پیمبر اور شروعی سے پیمبر تمام کام سر انجام دیتے ہیں وہ پیمبر بھی تھے وہ حکمران بھی تھے وہ ٹیش بھی کرتے تھے پریش بھی کرتے تھے اور دنیاوی معاملات میں صلاح کار بھی دیتے ہیں معاشرہ آگے بڑھتا ہوا پیمبر اس کسرت سے نہ آئے بیچ کے عدوار میں لوگوں کو ٹرین کیا گیا انہی پیمبروں کی تعلیمات پر پھر ان کے عدوار میں تعلیمات خراب ہوئیں پھر نوح کے زمانے میں مکمل عالم کی تباہی ہوئی دوبارہ معاشرہ کا اجرا ہوا وہ بھی پیمبر کی استادی ہوئی وہ بھی نوح علیہ السلام کے زمانہ اگر آپ قرآن بڑھیں تو اس کی ہسٹاریکل ریفرنسز اتنی کریکٹ ہیں کہ اب جو آثار و شواہد و باقیات آثار باقیات میں ہکل رہی ہیں وہ قرآن سے بلکل مطابقت رکھتے ہیں قرآن پہلے کہہ چکا ہے اب وہ باتیں ثابت ہو رہے ہیں تو وہ قرآن یہ کہتا ہے پیانو کو کہ دیکھو نوح میں نے تیرے لوگوں کو ان کچھ لوگوں کے اصحابے یعنی یہ جو بجرا ہیں اور کشتی ہیں ان میں کوئی بچا کے لے تو آیا ہوں مگر پھر یہ لوگ وہی غلطیاں کریں گے جو ان سے پہلے کرتے ہیں اور پھر میں ان پر اسی طرح کے عذاب توڑتا رہا ہوں تو معاشرہ پیمبر کے بغیر بڑا نہیں البتہ جو زمان سرکشی اختیار کی خدا کے خلاف ہوتے رہے گاہے گاہے کبھی مانجو دارو ہلاک ہوا اور یہ ہلاکت اس طرح کی نہیں ہے جیسے کوئی جنگوں میں ہلاکت ہوتا ہے یہ ٹوٹل ہے اس میں سے بچتا کچھ نہیں ہے آثار قدیمہ بھی نہیں بندوں کا حساب کوئی نہیں کوئی کتاب نہیں بچتی کوئی ڈاکومنٹ نہیں بچتی لے دے کے جاند استعمال کے بڑھتا پیمبر اپنے زمانے کا سب سے بڑا انٹلیکسول ہوتا ہے اگر نہ ہو تو دانشور اس کی بات کیسے مانے اگر اپنے زمانے کا وہ ذہین ترین انسان نہیں ہے سب سے بڑا عالم نہیں ہے سب سے موضوع بات کرنے والا نہیں ہے سب سے موضوع عقل والا نہیں ہے تو لوگ اس کی بات کیسے مانے اگر ہزاروں لوگ جو دانشور ہیں اہلِ عرب میں انصاب کے بڑے ماہر تھے بڑے بڑے دانشور تھے اور وہ تیز ترار تھے افساح الزبان تھے مگر جب قرآن اترا پیمبر کے پاس کوئی ایسی چیز تھی جس نے انہیں گم کر دیا انہیں آجز کر دیا پیمبر کی زبان سے ایسے خیال نکل رہے تھے جو غیر معمولی تھے انیوزول تھے پیمبر خبر دے رہا تھے پیمبر اگر قیامت کی خبر دے سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیمبر اگر زمانوں کے بیج کی خبر دے سکتا ہے اگر مہدی اور عیزہ کی خبر دے سکتا ہے وہ آپ کی تمام ترین علم کی مہرات جو ہے مستقبل کے رستے متعین کرنے پر اگر کھوئی ہوئی ہے تو اگر پیمبر آپ کو سارے رستے دکھا گئے ہیں تو پھر پیمبر لوکل کیسے ہو سکتا ہے دو اقوال پیمبر ہیں ایک طرف قرآن دیا اس نے ایک طرف انہوں نے آپ کو اپنی زبان دی اپنا اہد دیا حدیث دی اگر آپ کا متعلیہ اچھا ہو تو آپ دیکھیں گے کہ زمانہ آخر تک کی کوئی ایسی بات نہیں ہے جو خدا کے رسول نے آپ کو بتا نہیں دی بہت ایڈوانس ابھی سائنسز وہاں تک نہیں پہنچے ابھی سائنسز ان اطلاعات تک نہیں پہنچے اللہ اللہی تو ہے جس نے سات کائناتیں تخلیق اور اسی کی طرح کی سات زمینیں وَيَتَنَزُّلُ الْأَمْرُ مِسْ بَيْنَهُنَّ اور ان تمام زمینوں پہ ہمارا حکم اترتا ہے لَتَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَائِنْ قَدِيرُ کہ تاکہ تم جان سکو کہ وہ کتنی قدرت والا کتنا بڑا قادر ہے تو آپ مجھے بتائیں کیا ابھی تک کسی دوسری زمین کا سراغ کاسمالوجس نے جھونڈ لیا but the option is alive اللہ آپ کو سات کائناتوں کی خبر دیتا ہے اب پندرہ سو برس کے بعد اندیس سو چرانوے میں یا پچانوے میں یا آگے جا کر آپ صرف اتنے قابل ہوئے ہیں کہ ملٹی ورس کا کانسپٹ پیدا ہوا ہے ملٹی یونیورسز کا کانسپٹ اب آکے ان پچھلے تین مہینوں میں پیدا ہوا ہے جو پندرہ سو برس پہلے قرآن رسول کے ذریعے اسے بیان کر رسول کیسے لوکل ہو سکتا ہے کیسے وہ ایک وقت کا پیمبر ہو سکتا ہے جب قرآن یہ کہہ رہا ہو رسول کی زبان سے یہ کہہ رہا ہو وَإِذَا شَمْسَوْ قُبرَتْ وَإِذَا نَجُومُ ان کا درَتْ کہ سورج لپیٹ لیا جائے گا ستارے گدلے پڑھے مان پڑھے آپ جیمزین سے پوچھو ہاپکنز سے پوچھو is there any way any way this earth could die تو وہ آپ کو بتائیں گے this sun is dying سورج مر رہا ہے اس کی روشنی مان پڑھ رہا ہے اٹھارہ ہزار ایٹم جو اس کے پر سیکنڈ پھٹ رہے ہیں جس کی توانائی ہم تک پہنچ رہی ہے وہ کسی بھی انٹری ایکشن میں مبتلاک ہے یا سیڈنی فینش ہو جائے گا یا گریجولی سائنسان کیا کہتا ہے کہ گریجولی ختم ہونے میں زمین کو دس عرب سال لگیں گے دس عرب سال مگر لگیں گے ضرور the only probable end of this earth جو وضاحت سے نظرات قرآن کہتا ہے در غور کی بھئے تم زمین والے بڑے اتراتے ہو ایک تو انسان کا بچہ نارسسسٹ باہت ہے یہ غیر باکول اپنے آپ کو تنہا پاتا ہے کائنات اسی لئے تو اپنے آپ کو امپورٹنس ہو ہی تھا اگر ساتھ زمینیں کو اس کو پتا ہو اگر اس کو پتا ہو کے ساتھ زمینیں اور بھی ہیں ادھر بھی قرآن ڈھل رہا ہے تو یہ اپنے ٹکانے پہ آ جائیں مقابلہ ہو جائیں مگر چونکہ کوئی زمین ڈسکور نہیں ہوئی ابھی تک but according to scientists the option is always there always there ابھی کبھی مریخ کی تہوں کو پھرولا جا رہا ہے کبھی کسی سی تارے کو کھنگال رہے ہیں کہ ہمیں مخلوقات کا مزید سراغ ملیں but ladies and gentlemen all this must be very clear کہ آخر وہ کیا سورس ہے وہ کیا سورس ہے نہ کوئی لیبارٹی نہ آسترلاب نہ حبل کی کوئی اتنی ٹیلیسکوپ کیا ایک آجمی جو آپ کو خبریں دیے جا رہا ہے زمانے آخر آخر کی بھی نہیں ہاپکنز کہتا ہے اگر مجھے پتا ہونا بگ بینک سے پہلے ایک پل کے لیے کیا تھا تو میں سارا فلسفہ کائنات اکسپلین کرتا بگ بینک سے پہلے پتا ہے ایک آدمی کو کہ کیا تھا پتا ہے خدا کے رسول کو پتا ہے فرمایا ہے ارسول اللہ زمین و آسمان کی تخلیقات سے پہلے اللہ کہاں تھا فرمایا دھند میں تھا فرمایا ہے ارسول اللہ یہ زمین کی تخلیق سے پہلے اللہ کہاں تھا فرمایا اس کا عرش پانی پہ تھا بھئی پانی پہ کیا کر رہا تھا اللہ پانی پہ عرش رکھ کے کیا کر رہا تھا اب ذرا دیکھئے کیا کر رہا تھا وہ دھند میں بیٹھا ہوا کیا کر رہا تھا آپ نہیں سمجھ سکتے there is no knowledge with you مگر کوئی cosmologist بیٹھا ہو تو ایک پل میں کہے گا حیرت انگیز so wonderful this is so true وہ پادل ہو جائے گا آوالم یر اللہ زینہ کفر how dare you deny me اور تم کیسے میرا انکار کر سکتے ہو نلائکو چھوٹے چھوٹے بدلو تمہیں پتہ ہی نہیں میرا آوالم یر اللہ زینہ کفر how dare you deny me انہ السماوات والرز تمہیں نہیں معلوم کہ شروع میں زمین و آسمان سب ایک میس تھے ایک وجود تھے کانتا رتکن ففتکنہما پھر ہم نے جبرن انہیں پھار کے جدا کر دیا we tore it apart ایک کو کاسمولوجست آگیا پی ایچ ڈی تھا تو مجھے کہنے گا کہ میں بڑا عالم اسلام گھوما ہوں ایک سوال کا جواب ڈونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں میں نے کہا یار عالم اسلام آج کل سستی کا شکار ہے بہرحال ہو سکا تو میں آپ کو جواب دے دوں گا تو اس نے کہا کہ کرسچن جو ہے تھیالوجی اس میں کائنات کی عمر چھ ہزار سال ہے اور جو انڈین مایتھالوجی ہے اس کے حساب سے کوئی اٹھارہ ہزار سال ہے تو اسلام کیا کہتا ہے origin of the universe کے بارے میں تو میں نے کہا یار بات سن تو گمان نہ کرنا کہ میں کوئی تعویل دے رہا ہوں آیت سنا دیتا ہوں اندارہ تو خود لگا لی میں اسے انگریزی میں لٹرل ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں تو میں نے اسے سنایا کہ اولم جلالذین کفر ہو ان السماوات والرز کانتا رتکن ففتک نوام in the beginning the heavens and earth all of these things were one mess then i tore them apart تو اچھل کے کرسی سے کہنے گا this is big bang this is big bang تو میں نے کہا یار تو تھوڑی سی کاسمالوجی جانتا ہے نا تو تجھے اس آیت سے big bang کا پتہ لگیا ہے میں اپنے تمام علماء کے سامنے یہ آیت پڑھو تو نے big bang نہیں پتہ لگ سکتا یہ ایک تریجیڈی ضرور واقعہ ہو اب دوسری آیت دیکھیں اسی سے ملہکہ آیت ہے وَجْعَلْنَا مِنَ الْمَاعِ کُلْ اَشْعَنْ حَيْ کہ ہم نے تمام حیات کو پانی سے پیدا کیا literal translation آپ کو کبھی نہیں سمجھائی کسی مسلمان نے دعویٰ نہیں کیا کسی نے اس پہ فلسفہ نہیں رکھا کسی نے اس پہ scientific استقلال کی بنیاد نہیں رکھی جب سر جیمز جین نے کہا نا اللہ سر جانتا ہے آپ کو فوراً یقین ہوگیا آپ کو فوراً یقین ہوگیا کیا؟ یہ بہت سمپل کہ قرآن کا مطالعہ چھوڑ دیا گیا صاحبِ قرآن اٹھ گئے خدا نے جس علم کیلئے آپ کو پیرا کیا تھا وہ آپ نے علم چھوڑ دیا آپ کیوں برطانیہ اور امریکہ کے فلسفرز پرو سائنٹسٹوں پر اعتبار کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں انسانی محنت کے شواہد کے ساتھ قائم ہیں انہوں نے تجسس کی راہیں دونڈی ہیں اللہ کو مولوی پسند ہے قطر نہیں میں اور آپ پسند ہیں قطر نہیں اس کے پسندید یا بندے ہم اور آپ نہیں ہیں نہ کوئی داڑیوں والے نہ بغیر داڑیوں والے نہ کوئی مہاجر نہ کوئی مقیمی اللہ کے پسندیدہ ترین لوگ کون ہیں اللہزینہ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلا جنوبے کہ صبح اٹھتے بیٹھتے کروٹوں کے بل خدا کو یاد کرتے ہیں وَيَتَفَقْقَرُونَا فِي خَلْقِ سَمَاوَاتِ وَلَرْسِ اور زمین و آسمان کی تخلیقات پہ غور کرتے ہیں ایک حسام ہارے پاس رہ گیا ہم تجبیر کے لیے رہ گئے وہ غور و فکر کے لیے رہ گئے بچ جڑو گے تو کوئی دلیل خداوند پیدا ہوگی نا وہ پروردگار یہ کہتا ہے لِيَحْلَقَ مَنْ حَلَقَ عَمْ بَيَانَةٍ جو حلاق ہوا وہ دلیل سے حلاق ہوا وَيَحْيَا مَنْ حَيَا عَمْ بَيَانَةٍ جو زندہ ہوا وہ دلیل سے زندہ ہوا اِنَّ اللَّهَ عَلَّهَ سَمِعُ نَلِيمٌ اللہ نے یہ کیوں نہ کہا کہ اندہ دند اعتقاد والے مراد کو پہنچ گئے اندہ اعتقاد کو پہنچ گئے مراد وہ پا گئے جو بے عقل تھے خدا کو کہنا چاہیے تھا کہ جس کے میراس میں وراست میں دین ملا وہ کامیاب ہوئے اور خدا نے یہ نہیں کہا فرما اِنَّا شَرَ الدَّوَّا بِإِن دِلَّهِ سُمُن بُقْمُ اللَّذِينَ اللَّهِ عَلَا يَاكِلُونَ بدترین انسانوں میں نہیں بدترین جانور میرے نزدیک وہ ہیں انسانوں میں بھی وہ جانور ہیں ملاحظہ فرمائے یہ محاورہِ قرآن انسانوں میں وہ جانور ہیں اور جانوروں میں بدترین جانور وہ ہیں کہ جو میری آیات پہ بغیر غور و فکر کے عمل کرتے ہیں غور و خوض نہیں کرتے ہیں سوچتے نہیں ہیں میں کیا کر سکتے ہیں اگر مجھے قرآن کی وضاحت ہابکنز دے رہا ہے آئینسٹائن دے رہا ہے واٹسن دے رہا ہے تو میں کیا کر سکتے ہیں وضاحت قرآن مغرب دے رہا ہے مگر مغرب کے نصیب میں ایمان نہیں آپ کے پاس ایمان کی رتی ہو سکتی ہے آپ کے پاس وضاحت نہیں بہران ہر سمت ہے مشرق و مغرب میں بہران ہے وہ خدا کے بغیر بہران میں مبتلا ہے ہم خدا لے کے بہران میں مبتلا ہیں خاندین و حضرات اعتدال علم غور و فکر سوچنا سواجنا اللہ نے جب عقل کو پیدا کیا تو کہا مجھے چل کے دکھا پھر عقل آگے بڑی پیچھے ہٹی خدا نے کہا تو مجھے اچھی لگیں تیرے جیسی کوئی چیز میں نے پیدا نہیں کی پھر اسے انسان کو دے دیا وہ بچاری تب سے رسوا و ظلیل چیز آپ میرے بہترم آپ کو تکریف دوبارہ سننی پڑا ہے میں نے صرف یہ کہا جا کہ اس پر کفر کا ہاتھوہ نہیں لگتا کفر کا ہی تو لگتا ہے وہ لوگ جو اللہ کی نازل کی ہوئی آیات کے مطابق فیصلہ نہیں دیتے وہی کافر ہیں وہی لوگ فاسق ہیں وہی لوگ ظالم ہیں اس پر ظلم کا بھی سکوہ لگا پھٹکا بھی لگا اور اس پر پھٹکا بھی لگا یعنی اسی طرح یعنی آپ در اغار تو کرونا کتنی سادہ سی بات ہے آپ تو خود ہی وہ بیان کر رہے ہو جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ جس لئے اللہ کو ایک مانا لیکن یہ ساری تقریف تو اس زمن کے اوپر تھی میرا خیال ہے آپ نے میری وہ بات سنی نہیں کہ مسلمان ہونا کافی نہیں ہیں دنیا میں کوئی بھی یہ نہیں کہہتا ہے یہ دو یہ چار یہ چھے اللہ ہیں یہ تو ساری تقریف ہیں میرا تو خیال یہ ہے کہ بہت سنی آپ میں بات کریں میرا تو خیال یہ ہے کہ اللہ بہت سارے ہیں میرا خیال ہے آپ کے ہمسائے میں کوئی دیر کروڑ اللہ آپ کے سمجھائے میں اللہ اور الہ میں فرق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تو اللہ کا ذاتی نام ہے آپ مجھے بتا سکتے ہیں جو ہندووں کا الہ کون ہے ہندووں نے اپنے الہ بنائے ہوئے ان کے دیوتہ ہیں اور اللہ کون ہے ہندووں کا پھر آپ کی بات تو خود ہی لفی ہو رہی ہے دیکھیں بھی میں آپ کو باقودہ اقبال کہتا ہے لیکن خیال اس نے ہمارے بھی خداوں کی نشان رہی کی ہے خدا جو ہے یہ تو لفی دین سے باہر ہے نا کیسے قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے اس کی اچھے اچھے نام ہے میں جنہیں اس سے ہی پکارو خدا نہ ذاتی نام میں آتا ہے نہ صفاتی نام میں آتا اگر کہیں ہیں تو پروو کریں مجھے یہ بتائیے مجھے یہ بتائیے کہ نہیں آپ بات کریں پلیس آپ ان کو کچھ نہ کریں پلیس لیچے مجھے یہ بتائیے کہ اللہ کا لفظ تو ہے انسانوں کو کب ملا قرآن پاک سے ملا پندرہ سو برس پہلے اس سے پہلے اللہ عجیس نہیں کرتا اس سے پہلے اور کتابیں سنیں اور سہی سے دیں ان میں نام کیا دا اللہ کا یہ مجھے بتائیے ان میں نام کیا دا اللہ کا پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے ہم نبی صلی اللہ کا ایمان لائے ہیں اللہ کا ایمان لائے ہیں ہم بینے اس نام کیا قرآن اور بھی ہی سے ہے آپ بات درست کہتے ہیں مگر ذرا ویل ارینجڈ نہیں ہے اللہ پہلے بھی موجود ہے نہیں میں صرف یہ پوچھا کہ خدا جو ہے لفظ خدا تو وہ میں آپ کو ازاعت کروں باریس کے میرے کاؤں ہے